اچھا میری شف سرکار سے مرقات ہوئی مجھے بھی بہت عصی آئی گئے تھا شف سرکار کو بھی بہت عصی ہے خیر تو شف سرکار کو اس لیے آگے بٹھائے باتا آگے کا تو مجھے پتہ نہیں بٹھائے ہوئے اس لیے تھا لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیسی علمہ کنونشن ہے جس میں شف سرکار آئی بھی ہے وجہ اس کی ہے کہ فوجیوں نا فوجیوں میں بعض فوجی لوگ اس سے دم کرواتے رہے ہیں عقیدت ہے ان کو فوج میں بعض لوگوں کو شف سرکار سے عقیدت ہے پیر بنائے ہوئے تب ہی تو میں کہتا ہوں یہ جو عامل لوگ ہیں اچھے اچھوں کی کھوپڑی کو خراب کر دیتے ہیں تو یہ جو بڑے بڑے علماء جو ہے نا جب ان عاملوں سے بے وقوف بن جاتے ہیں تو وزیراعظم کا بے وقوف بننا ان عاملوں سے یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے اور اسی طرح فوج کے بعض افسرانوں کا بے وقوف بننا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے یہ ایسے کیپچر کرتے ہیں نا دماغوں کو فوج میں اتنے اثر رسوخ اس آدمی نے بنا لیا ہے محترم صاحب نے دم کر کر کے ان کے جن چڑیل بھوت بھگا بھگا کے تو وہ ایک اثر ہے اقرار الحسن آہستہ آہستہ وہ اثر کیا کرے گا نکالے گا انشاءاللہ کافی عد تک تو نکال دیا ہے تو ان کے بہت ہی ان کے ہوتے ہیں ہم پہ اثر نہیں ہوتا بس اللہ کا بڑا فضل ہے آرمی چیف تو مجھے نہیں پتا آرمی چیف کا کیا حال ہے میں اس پر تفسر نہیں کروں گا لیکن جو فوج کے بہت سارے آفیسرز ایسے ہیں جو شوف سرکار وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہیں تو یہ دماغ خراب ہو گیا ہے ان افسروں کا اور کچھ بھی نہیں ہے ان افسروں کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے بھائی آؤٹ ہو گئی ہے ہمیں دیکھو کتنے کونفیڈنٹلی ہم ان آملوں کو پکارتے ہیں یار میں نے شوف سرکار سے گلے ملا میں کہ بارل انسانیت کے ناتے جب کوئی ملتا ہے تو آپ ملتے ہیں میں نے کہا ایک پھونک ہمپے بھی لگا دو شوف سرکار کچھ بھائی کمالے دونوں ہس رہتے ہیں مجھے ہس اس لئے رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے what's going on یعنی دو ایک سو اسی ڈگرییاں آپس میں کیا کر رہی ہیں ملاقات کر رہی ہیں تو میں نے کان میں کہا ایک پھونک ہمارے بھی لگا دو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی دوستو مفتی تاریخ مسود اور حق خطیق کے بارے میں کومنٹس ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور نیو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں آر نوٹیفکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیں کیونکہ سی آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹس ضرور کریں